بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب دوست خیر وفید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پاکستان کی بہترین یورسٹی میں مختلف پروگرامز میں ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں بی ایس ایم ایس ایم فیل پی ایش ڈی اور مختلف شارٹ کورسز جن کے لیے سمر کیم بھی لگایا جاتا ہے تو جو دوست جس جس پروگرام ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تمام ڈیٹیل بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو تھینکیو سو مچ تو دوستو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف دوستو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہے میں نے پہلے پیج اس لئے اوپن کر لیا تاکہ ٹائم سیف کیا جائے نمبر جنورسٹی اسلامباد میں ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں آپ کے سامنے مختلف پروگرامز جو ہیں وہ ان کے ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں میں آپ کو سارا ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ آپ نے کس طرح آپ لائی کرنا ہے یہ دیکھیں کون کون سے پروگرامز ہیں فی سٹیکچر ہے آن لائن ایڈمیشنز ہیں آپ کا الیجیویلٹی کریٹیریہ ہے ایڈمیشن سکیجول ہے ٹھیک ہے ایڈمیشنز ہے مارڈل پیپرز ہیں تمام چیزیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں یہ مارڈل پیپرز ہیں اس کے ساتھ یہ ایڈمیشنز کا میں آپ کو سارا نوٹس دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایڈمیشنز جو ہیں وہ تیرہ جون سے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اس کی جو لاس ڈیٹ ہے جو ریگولر سیشن ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ریگولر سیشن فال خزان دوہزار اکیس اس کی لاس ڈیٹ دو اگست ہے اور جو کورسز ہیں جو سمر کیمپ لگتا ہے شارٹ کورسز ہیں ان کی تیس جولائی ہے لاس ڈیٹ تو آپ مختلف کورسز میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ ساتھ جو اس کی ڈیٹس بھی دی گئی ہیں ٹیسٹ کی بھی اور تمام انٹرویو کی بھی اور ڈسپلی آف میرٹ لسٹ یہ تمام آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹ وائز انسٹریکشنز دی گئی ہیں جنرل انسٹریکشنز ہیں سبجیکٹ وائز ہیں یہ دیکھیں جو اس کی فی ری فانڈ پالیسی ہے وہ بھی انہوں نے بتائی ہے کہ اگر آپ وی دینہ ویگ کرتے ہیں تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ واپس ہوگی اور اگر آپ ایک ویگ بات کرتے ہیں تو فیفٹی پرسنٹ اگر پندہ دن گزر جاتے ہیں تو کوئی فی ری فانڈ نہیں ہوگی یہ سارا انہوں نے لکھا ہوا ہے ایک اور چیز بھی یہاں پہ انہوں نے لکھی ہے کہ سکیجول آف گیٹ ٹھیک ہے گیٹ کے لئے انہوں نے لکھا ہے کہ کس کس طرح ہوگا اور اس کے علاوہ جو شارٹ کوسز کی پرسنسنگ فی ہے فائیونڈرڈ ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں یہ فارم آپ نے فیل کیسے کرنا ہے تمام ہدایات اس میں ڈیٹیل کے ساتھ دی گئی ہیں نمل گیٹ فیس نمل جو ہے وہ گریجوائٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ اپنے یونیسٹری لیتی ہے بعض یونیسٹری جو ہیں وہ نٹیس کا گیٹ ایکسپٹ کرتی ہیں لیکن نمل اپنا گیٹ ٹیسٹ لیتی ہے اپلیکنٹ فار ایم ایس ایم فیل پی ای جی پروگرامز اویلنگ نمل ڈیوائز گیٹ ویل آلسو ہیو دیپازٹ ٹویل ہنڈرڈ ایس گیٹ فیس ٹویل ہنڈرڈ انہوں کو اضافی دینا ہوگا گیٹ فیس کا اس حوالے سے جو ہے آپ گیٹ ٹیسٹ جو نمر یونیسٹری کے اپنا ہوگا وہ آپ دیں گے تو آپ پاس کرنے کے بعد ایلیجی بل ہوں گے ایڈمیشن لینے کے لیے یہ دیکھیں تمام چیزیں انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ دی ہیں کہ ٹیسٹ کیسے ہوگا کب ہوگا انٹرویو سکیجول تمام چیزیں اس کے بعد سکالرشپ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو بورڈ اور مختلف اتاروں کے ٹاپرز ہیں پوزیشن ہورڈرز ہیں ان کے لیے ہوگی سکالرشپ نیڈ بیس سکالرشپ بھی ہے ہاسٹل کی فیسیلٹی بھی ہے ٹرانسپورٹ فیسیلٹی جو ہے وہ صرف پنڈی سلامباد ہے جب وارک اینڈ ٹیکس لائے اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کی فیسیلٹی نہیں ہے تو باقی آپ تمام چیزیں اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ نے اپلائی کرنے کے لیے آپ یہاں پہ آپ آئیں گے یہاں پہ آپ اپلائی آن لائن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کریئیٹ آن نیو اکاؤنٹ پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ اپنا نام لکھیں گے یہاں پہ ای میل لکھیں گے یہاں پہ آپ ای میل جو ہے وہ کنفرم کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ سائن اپ ہو جائیں گے یہاں پہ میں کوئی نام لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہو یا ای میل لکھ دیتے ہیں کوئی یہ جو ہے وہ اسمال میں لکھنا ہے اب دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سارا اوپن ہوتا ہے پیج ساتھ رہیے گا آپ کو سامنے میں اوپن کرنے والا ہوں کہتے ہیں جی کہ ای میل کو دوبارہ کنفرم کر لیں یہاں پہ آپ دوبارہ اپنا ای میل آئی ڈی لکھیں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ای ایم ناٹا روبورٹ پہ کرنا ہے آپ نے سائن اپ کر لینا ہے جیسے آپ سائن اپ کریں گے تو اس کے بعد نیکس پیج اوپن ہو جائے گا اس پیج کے اوپن ہونے تک میں آپ کو یہاں پہ مارڈل پیپرز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے تمام جو سبجیکٹس ہیں اس کے مارڈل پیپرز دیئے گئے ہیں یہ ڈبلومہ ہے بی بی ہے ایم فیل ہے پی ایش ڈی بی کام بی ایس بی ایس سی ایس ہے ایگنامکس میں ہے ائی آر میں ہے یہ تمام جو ہے نا سبجیکٹس کے مارڈل پیپرز دیئے گئے ہیں جہاں سے آپ مارڈل پیپرز نکال سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا ٹیسٹ ہوگا گائٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے مارڈل پیپر دے دیئے ہیں تمام یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ کیوں کہ ہم نے یہ ایسے پیٹرن کی طور پہ دیا ہے تو یہاں پہ آیا کہ اس ایمیل کے طرح اکاؤنٹ ہے آپ برحال اپنا ایمیل دیں گے سائن اپ کریں گے تو آپ سائن اپ ہو جائیں گے اس کے بعد ایڈمیشنز کا سارا سکیجور آپ کے سامنے آ جائے گا جس سبجیکٹ میں جس پروگرام میں آپ پرمیشن لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں اصل مقصد ہے آپ کو گائٹ کرنا تاکہ آپ کو تمام معاملات جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے سمجھ آ جائیں پھر بھی اگر آپ کو کہیں پہ ایک کو پرابلم ہے ایک کو مسئلہ ہے تو آپ ان باکس میں کمنٹس کر کے یا ڈسکرپشن میں دیئے کہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی تو آپ لاس ڈیٹ کا انتظار نہ کریں بلکہ جال دست جال جتنا ہو سکے آپ اپلائی کریں یہ بہتری نیورسٹی ہے یہاں پہ فی سٹیکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیو ٹیپ میں اوپن کر لیتے ہیں کہ فی کتنی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں فی سٹیکچر آگئے کہ فیس کس طرح ہے اس کی کتنی کتنی فیس ہے یہ تمام چیزیں یہاں پہ دی گئی ہیں اب اس طرح سے جہاں سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو پھر بھی اگر کوئی پرابلہ ہوں تو اور آپ تک کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت طرح خیار رکھئے گا اللہ حافظ